ایک عورت ایک حکیم کے پاس گئی اور جا کر اسے کہا یہ دیکھیں میرے گھٹنے کتنے سوجے ہوئے ہیں اور ان میں دھر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے حکیم نے چیک کرنے کے بعد کہا ہاں لیکن یہ اتنے سوج کیسے گئے اور یہ لال بھی ہوئے ہیں کیا تم نے ان پر کوئی دباؤ ڈالا ہے یہ سنکر عورت بولی ہاں وہ دراصلما اپنے خاون کے ساتھ دوگی سٹائل میں گھپنگ گھبا کر رہی تھی اور اس طرح پینتی چالیس میں جب مجھے گھٹنوں کے پاس رہنا پڑا یہ سنکر ہی کیم ہنس پڑا اور اس نے کہا اچھا تو یہ معاملہ ہے تو آپ دوگی سٹائل نہ کرو کوئی اور سٹائل سے کھالو یہ سنکر آگے سے عورت نے کہا نا جی نا میں کبھی بھی اپنا ٹی وی سیریل میں سے نہیں جا سکتی ایدل فیدل کے پہنے دن ایک لڑکا اس کی گل فرانڈے کے جگہ پر گول گپے کھا رہے تھے لڑکی نے آدمی سے پوچھا کیا آپ واشروم استعمال کرنے کے بعد اچھی طرح سے ہاتھ دوتے ہو یہ سنکر آگے سے گول گپے والے نے جواب دیا آپ جانتی ہیں کہ ہمارا مرچ مسالہ کا کام ہے آپ فکر نہ کریں ہم واشروم استعمال کرنے کے بعد ہاتھ دوئیں یا نہ دوئیں لیکن واشروم سے پہلے ضرور دوتے ہیں کافی دنوں سے میاں دیوی کی آپس میں بوجھال بانتی ایک دن شوہر کا دیل کیا لیکن اس نے دوسرے کمرے میں جا کر اپنے ہاتھ سے ہی کرنا شروع کر دیا اس کے بیوین اس سے دیکھ لیا اور کہا واشنگ مشین تمہارے پاس ہے اور تم اپنے ہاتھ سے ہی کپڑے دو رہے ہو